اللہ تعالیٰ ونسلیم ونسلیم ونہ رسول کریم تعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وِن قال الرحیم دفعیٰ علازہ بلدًا آمینًا وان زبعہ لہو من الثمرات من آمن منہم من آمن منہم باللہ و اليوم الآخر صدق اللہ علیہ وسلم وعدمانِ ابراہیم اور جس وقت عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے رب جاد آزا بلدت آمینہ اے گری پروردگار کلا دے اس کو امن والا شیخ ورزت امنہو بنت وغلا اس کے رہنے والوں کو کھلوں میں سے من آمنا منہم باللہ والیوم اللاخر جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کی دن پر قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفرہ اور جس نے انکار کیا جو انکار کرے گا فَوْمَتْعُهُ قَلِيلًا سو سے میں تھوڑا سا لطف اٹھانے دوں گا فَمَّا اَسْتَرْهُ الْاَذَابِ النَّارِ پھر اسے کھینچ لاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف وَبِسَ الْمَسِیرِ اور وہ برا ٹھیک آنا ہے اس آیتِ کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تو عراق تھا وہاں سے آپ عجرت فرما کر حکمِ ربی کے تحت شام تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا حضرتِ حادرہ جو آپ کی اہلیاں تھیں ان کے بطن سے حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کی بلادت ہوئی ابھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی عمر دودھ پینے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی حادرہ اور اس دودھ پیتے بچے کو لے کر حجاز کا رخ کریں حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیا حضرتِ حادرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کو لے کر حجاز کی طرف چلے حضرتِ جبریلِ امین علیہ السلام کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایسی جگہ پر آ کر پھیرے کہ جہاں پر آج کل بیت اللہ شریف ہے مسجدِ حرام ہے اور مکہ شہر آباد ہے لیکن اس زمانے کے اندر آج سے کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے اس زمانے کے اندر یہ جگہ ایسی تھی کہ جیسے کوئی ریتلی اور پہاڑی جگہ ہوتی ہے اور جہاں پر آنٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پر زمانے کے اندر نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی زنگی کے آثار تھے نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی کھانے پہنی کی چیز تھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو یہاں پر چھوڑ کر آپ واپس شام کی طرف تشریف لے رہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو وہی پر چھوڑا اور ان کے پاس تو شدان کے اندر کچھ خجوریں اور ایک مشکیزے کے اندر کچھ پانی رکھ دیا اور پھر وہاں سے واپس تشریف لینے کے لیے چلے آپ کی اہلیہ حضرت حاضرہ نے پوچھا کہ ہمیں آپ یہاں کس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ان کی اہلیہ کے دل کے اندر خود ہی یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہوں گے تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس بات میں جواب دیا پھر حضرت حاضرہ نے ارز کی کہ اللہ تعالیٰ جس کے سہارے پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کی حکم پر آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اللہ ہمیں زائر نہیں کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے ظاہر ہے کہ بیوی اور دودھ پیتے بچے کی محبت انسان کے دل کے اندر طبعی اور فطری طور پر ہوتی ہی ہے اور انبیاء علیہ السلام تو اس کے علاوہ بندوں کے حقوق کے معاملے کے اندر بھی بہت حساس ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا بہت زیادہ خیال اور احساس تھا جب آپ واپس چلے تو واپس چلتے ہوئے ایسی جگہ پر جا پاپ پر پہنچے کہ جہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس آیتی کریمہ کے اندر وہ دعا مذکور ہے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی کہ رب جعل حاضر بلدن آمنا کہ اے اللہ اے میرے پر وردگار یہ جگہ جو کہ ایک ویران ہے اور سہرائی اور پہاڑی اور پتھریلی جگہ ہے اور جہاں پر کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ خطرات ہیں جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہے کہ وہ بچے کو اور اہلیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور اس کے علاوہ لوٹ مار کرنے والوں کا بھی کوئی نقصان سے اندیشہ ہے تو آپ فرمایا کہ آپ اس کو امن والا شہر بنا دیئے ایسی جگہ بنا دیئے کہ جو امن والی ہو جہاں پر کسی طرح کا زندگی کو کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو اور ہر طرح کی سکون اور امن کی جگہ ہو ورزق احلاء من السمرات اور اس کے رہنے والوں کو آپ پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے دو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ایک تو یہ فرمایا ہے کہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیئے آبادی والا شہر بنا دیئے اور دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ کے رہنے والوں کو خلوں میں سے روزی عطا فرمائیے امن اور رزق یہ دو بنیادی مسئلے ہوتے ہیں آبادی کے کہ جہاں پر کوئی جگہ آباد کرنی مقصود ہو تو وہاں پر یہ دو چیزیں اگر انسان کو اتمنان ہو کہ جہاں پر امن ہوگا کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا اور کوئی چھوری کا اور ڈاکے کا اور جان کو اور عزت کو خطرہ نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر روزی وافر طریقے سے مقدار میں ملتی رہے گی تو ایسی جگہ پھر آباد ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یہ جگہ ایسی بنا دیئے کہ یہاں پر ایک تو شہر بن جائے امن والا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی ملتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کو قبول فرمایا اور آج اس بات کا ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جتنا امن مکہ شہر کے اندر ہے اتنا امن دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے اور وہاں کے آس پاس کے جو علاقے ہیں میل ہاں میل تک اللہ تعالیٰ نے ایک حدود کو حدود حرم قرار دیا ہے کہ جہاں پر جنور کا شکار کرنا بھی منع ہے اور کسی مجرم کو سزا دینا بھی منع ہے ایسا امن والا شہر ہے اور اتنی وافر مقدار کے اندر وہاں پر روزی آتی ہے اتنی مقدار کے اندر پھل آتے ہیں کہ جتنی مقدار کے اندر شاید کسی اور شہر کے اندر نہ آتے ہیں اتنی وسی مقدار کے اندر پھلوں کا وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے اگرچہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر کھیتی باری اور پھلوں کے باغات وغیرہ لگانا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پر قریب ہی ایک شہر طائف ہے کہ جہاں پر ہر طرح کے پھلوں کے باغات ہیں اور پھر پوری دنیا سے جہاں جہاں پر بھی پھل پیدا ہوتے ہیں وہاں سے وہ پھل وافر مقدار کے اندر ہر زمانے اور ہر وقت کے اندر وہاں پر مقدار پھلوں کی ایک مخصوص مقدار موجود رہتی ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر یہ بھی ذکر خرمایا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لے آئیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہاں پر یہ الفاظ اس لیے ذکر فرمایا کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی جب آپ کو امامت کا منصب عطا فرمایا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی تھی کہ وہ من ضروریتی کہ میری اولاد میں بھی امامت کا منصب ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ امامت کا منصب کا جو وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی کافر اور مشرق اس سے محروم رہیں گے تو یہاں پر اسی عدب کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر کہ یہ دعا ان کے لیے ہے کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا تو یہ دنیا کا رزق ہے دنیا کی روزی ہے دنیا کا آمن ہے دنیا کے جو فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں فرمایا کہ یہ کافروں کو بھی میں تھوڑی مقدار کے اندر لبتو فٹھانے دوں گا یعنی اس کی اندر پابندی نہیں ہے امامت جو کہ ایک دینی منصب ہے اس کے لیے تو یہ پابندی ہے کہ وہ کافر اور مشرق کو نہیں ملے گا لیکن یہ جو روزی ہے اس روزی کے اندر کسی کی پابندی نہیں ہے کہ جو کافر ہوگا اس کو روزی نہ ملے ایسا نہیں ہے اس کو بھی روزی ملے گی اس کو بھی میں تھوڑی عرصے تک فائدہ اٹھانے دوں گا لیکن پھر اس کو کھینج کے لیا ہوں گا آگ کے عذاب کی طرف اور وہ آگ کا عذاب برا ٹھیک آنا ہے تو یہ عیسائیت کریمہ کے اندر حضر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جو اس موقع پر آپ نے دعا فرمائی تھی کہ ابھی تک وہ ویرانہ تھا ابھی تک بیدللہ کی تعمیر بھی وجود میں نہیں آئی تھی بیدللہ کی تعمیر بعد میں وجود میں آئی اور وہ شہر بھی بعد میں آباد ہوا اس وقت حضر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی فرمایا کہ ویز کالا اور جب عرض کی ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے پروردگار اجعل حاضہ بنا دے اس کو بلدن آمنہ امن والا شہر ورزک آلہ من السمنات اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے من آمنہ منہم باللہ والیوم اللاخر جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کفرہ جو کفر کرے گا فا امتعوہو قلیلن سو سے میں تھوڑا سا لطف اٹھانے دوں گا سم اصطر روح علازہ بن نا پھر اسے کھینچ کے لے آوں گا آپ کی عذاب کی طرف و بے سر مسیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے